10 منٹ پر صرف ٹی وی ٹوڈے پہ شہری دو وقت کی روٹی کے لیے پریشان تھے کہ اوپر سے ایک غریب آدمی ایٹوں کے ریٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے اپنا گھر بھی نہیں بنا سکتا مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے آسم علی سے جی آسم علی اپٹیٹ کیجئے گا جلال پر بٹنیا شہر اور اس کے گردوں نوا میں پہلے ہی جو ہے وہ کھانے پینے کی چیزیں غریب آدمی کی پہنچ سے دور ہو چکی ہیں اوپر سے اس مجودہ مہنگائی میں جو ہے وہ ایک غریب آدمی اپنے لیے گھر بھی نہیں بنا سکتا انٹوں کے جو ریٹ ہے وہ آسمانوں سے باتیں کرنے لگے ہیں اس وقت میرے ساتھ ایک شہری مجود ہے آئیہ ہم ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس مجودہ مہنگائی کے بارے میں ان کا کیا کہنا ہے جی اسلام علیکم میری عرض یہی ہے حکومت سے کہ اتنی مہنگائی ہے اس کو توڑا جائے غریب آدمی جو ہے وہ اپنا گھر کا خرچہ چلائے یا مکان بنائے نہ تو وہ مکان بنا سکتا ہے نہ وہ گھر کا خرچہ چلا سکتا ہے مہنگائی اتنی ہیں کہ جب وہ سنتے ہیں تو بس دل پریشان ہو جاتا ہے کہاں جائیں کیا کریں کہ یہ کہتے ہیں کہ جی تبدیلی آ رہی ہے تبدیلی کہاں کی تبدیلی آ رہی ہے اتنی تبدیلی آئی ہے کہ غریب آدمی ہے ایک ٹائم کے لیے اپنے روٹی بھی نہیں کما سکتا جی ناظرین جیسا کہ شہری کا کہنا تھا کہ ہم تو پہلے ہی دو وقت کی روٹی کے لیے پریشان ہیں اوپر سے اتنی مہنگائی ہو چکی ہے کہ ایک غریب بندہ اپنے لیے جو ہے وہ گھر بھی نہیں بنا سکتا ہماری حکومت سے اپیل ہے کہ جو چیزوں کی ریٹوں میں جو ہے وہ کمی لائی جائے تاکہ ایک عام شہری جو ہے وہ بھی اچھے تھی رہے تھے ادھر حکومتیں بدلیں حکمران بدلے مگر نہ بدلی تو کروڑ لالی سن کی مین سڑکی حالت نہ بدلی لئیہ سے بھکر کو ملانے والا مین روڈ عرصہ دراز سے خستہ حالی کا شکار سڑک کے درمیان گڑے حادثات کا سبب بننے لگے مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نوائندے غلام مرتضی سے جی غلام مرتضی بتائیے گا جی بلکل اس وقت میں میں موجود ہوں کروڑ لالی سن کی مین روڈ پر یہ روڈ لئیہ کروڑ کو ملانے والا وحد روڈ ہے اسی روڈ پر ہیوی ٹریفک کا بھی گزر ہوتا ہے یہ روڈ عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوڑ کا شکار ہے جگہ جگہ گڑے بن چکے ہیں اسی روڈ پر قیمتی جانیں بھی ضائع ہو چکے ہیں اس وقت میرے سن موجود ہیں ایک شہری مزید ان سے جانتے ہیں جی بلکل یہ جو روڈ ہے یہ اس وقت قاتل روڈ بن چکا ہے اور اس روڈ پر آئے روز حدثات معمول بن چکے ہیں تو میری جو ہے حکومت کے ساتھ ساتھ جو ہے یہاں پر ہمارے جو مقامی نمائندے ہیں ایم این اے ایم پی اے ان سے بھی میری گزارش ہے کہ خدارہ ہمارے جو علاقہ کی یہ جو مین سڑک ہے یہ لئیہ کو بکر سے ملانے والی مین سڑک ہے اس کو جل سے جل جو ہے اس کو مرمت کیا جائے یا اس کو نیا بنائے جائے تاکہ لوگوں کو جو ہے سفری سہولیات میں جو ہے آسانی میسر ہو اور دوسری بات یہ ہے کہ جب کسی مریض کو دی ایچ کیو ریفر کیا جاتا ہے کرول ڈالیسن سے تو اس کی جو حالت ہے روڈ کی تو اس مریض کو کتنی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو میری گزارش ہے حکومت کے ساتھ ساتھ ان مقامی نمائندوں سے بھی گزارش ہے کہ خدارہ اس روڈ کی آواز بلاند کریں اور اس خستہ حال سڑک کی طرف توجہ دیں جی بلکل جیسے کہ شہری کا کہنا ہے کہ اس روڈ پر ہیوی ٹریفک کا بھی گزر ہوتا ہے اور اسی روڈ پر قیمتی جانے بھی زائے ہو چکے حکومت وقت سے ان کا مطالبہ ہے کہ اس روڈ کو جل سے جل مرمت کی جائے تاکہ قیمتی جانے زائے ہونے سے بہت شکریہ غلام ارتضاب ہمیں تفصیلاً اپٹیٹ کر رہے تھے ادھر تحصیل صادق آباد کے مرکز رحیم آباد میں موجود گورمنٹ گز پرائیمری سکول پیز جعفر لال کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے سکول میں نہ ہی کوئی کھڑکیاں دروازے اور نہ ہی بچوں کے بیٹھنے کے لیے کوئی فرنیچر موجود ہے سکول کی چھتوں اور دیواروں کی حالت اتنی خراب ہو چکی ہے کہ وہ کسی بھی وقت گر سکتی ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے قمر رفیق سے جی قمر آگاہ کیجئے گا میرے پیچھے کے مناظر دیکھ کر آپ کو یہ اندازہ ہو رہا ہوگا کہ ہم کسی خنڈرات میں ہیں لیکن یہ خنڈرات نہیں یہ گورمنٹ کا ایک سکول ہے جس کا نام ہے گورمنٹ گلز پریمری سکول پیر جعفر لال یہ گورمنٹ کا سکول ہے جس کی حالت ایسے ہو چکی ہے کہ یہاں پر بچے کیا لوگ اپنے جانور بھی نہ باندیں یہاں کے ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ اور لینڈ ڈپارٹمنٹ کو بارہ دفعہ اگاہ کرنے کے باوجود بھی یہاں نہ تو کوئی افسر آیا اور نہ ہی کسی نے وزڈ کیا اور نہ ہی اس کی حالت اظہار پر دیکھا یہاں ہم نے دیکھا کہ معصوم بچے نیچے بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں نہ ان کے بیٹھنے کے لیے کوئی فرنیچر ہے اور ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا گورمنٹ کا کوئی افیشل ان کے اس معاملے میں ان سے ملنے کے لیے آیا ہے یہ سکول کا وزڈ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے کئی دفعہ درخواستیں دی ہوئی ہے کبھی کوئی عمل درامت نہیں ہوا ہے نہ کسی نے کوئی وزڈ کیا ہوا ہے لیکن یہ ہے کہ اب وہ بچوں کا پہلے بھی نقصان بہت ہوا ہے اب آپ کے سامنے ہیں یہ دیکھ لیں یہ میڈیا کی بڑی مہربانی ہے کہ انہوں نے یہ ہمارے لیے کوئی اقدام کیا ہے لیکن یہ ہے کہ گورمنٹ کی طرف سے یا کسی کوئی ادارے کی طرف سے ایجوکیشن کی طرف سے کوئی یہاں کوئی نہ تو افیشہ رہیا ہے نہ تو کسی نے کوئی پوچھا ہے کہ یہ بچوں کی کیا حالت ہے یا سکول کی کیا حالت ہے اب کبھی نہیں یہ ہوا یہ ہے کہ اب وہ چھاتے دیکھو بلکل گری ہوئی ہے وہ ان کے والدین جو ہے وہ ہٹا لیا ہے بچوں نے کہ وہ یہاں ہم نے بچے نہیں پڑھانے کیونکہ یہ کبھی کسی وقت کوئی حادثہ ہو سکتا ہے جی آپ نے مقامی ٹیچر سے سنا اس سکول کے حالات اور اس سکول کے حالات دیکھ کر ہمیں بھی افسوس ہوا جہاں پہ پہنچے ہیں کہ یہاں پر کوئی بھی ایک چیر نہیں ہے کہ جس پہ بیٹھ کے پڑھایا جا سکے اور جس پہ بیٹھ کے بچے جو ہیں اپنا کام کر سکے نہ تو یہاں پہ کوئی واشروم کی صفائی ہے اور نہ کسی جگہ پہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جس سے بچوں یہ معلوم ہو کہ یہ سکول کا منظر پیش کر رہا ہے نہ کھڑکیاں نہ دروازے اور نہ ہی کوئی ایسا یہاں پہ آپ ہمیں تفصیلاً اپٹیٹ کر رہے تھے آگے بڑھیں گے آپ کو بتائیں کہ کچھاکوں میں لینڈ ریکارڈ سینٹر تو بنا دیا گیا مگر انتقال کی فیس ادا کرنے کے لیے شہریوں کو پینتی سے چالیس کلومیٹر کا سفر کرنا پڑتا ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے زیشان ملک سے زیشان آگاہ کیجئے گا جی بالکل میں اس وقت موجود ہوں لینڈ ریکارڈ سینٹر کچھاکوں میں اور یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عوامی مشکلات کو دیکھتے ہوئے یہاں پہ چھے ماہ قبل ارازی سینٹر کا تو بقاعدہ یہاں پہ آغاز کر دیا گیا لیکن انتقال کی جو فیس ہے اسے ادا کرنے کے لیے شہریوں کو کموں بیش پینتی سے چالیس کلومیٹر کا سفر تہہ کر کے جانا پڑتا ہے جس کی ویسے وہ شہری کافی پرشان ہے میرے ساتھ اس وقت ایک شہری موجود ہے اسے جانتے ہیں کہ اس مسئلے کے مطلق یہ کیا کہتے ہیں جی سر بتائیے گا بسم اللہ الرمائنہ ہمیں کچھے خوو سے خانہ وال چالیس کلومیٹر فاصل پڑتا ہے اس میں یہ پرابلوم کہ ہمارے پاس پیسے ہوتے ہیں اس لئے ہمیں جانی خدشہ ہے دوسری ہماری کوئیسٹ ہے حکومت پاکستان سے کہ کچھے خوو میں نیشنل بینک موجود ہے دو فیسے اہ بی آر اور نیشنل بینک کی ہم کچھے خانہ وال جمع کرانے کی بجائے نیشنل بینک کھانہ وال سے کوڈ در کچھے خوو میں دیا جائے تیسری فیسٹ جو یونر کونسن والی ہے وہ بھی کسی بینک کو وہ کوڈ دے دیں تاکہ ہم چالیس پنتالیس کلومیٹر کے فاصلے سے بج سکیں اس کے علاوہ مہر پاس پیسے ہوتے ہیں تاکہ ان تمام خانہ سے بج سکیں اور آسانی ہو جی بالکل آپ نے شہری کی بات سنی ان کا یہی کہنا ہے کہ جس طرح عوام کے مسائل کو دیکھتے ہوئے لینڈ رکار سنٹر یہاں پر بنایا گیا ہے اس طرح فیسٹ کی دائیگی کے لیے بھی بہت شکریہ ہمیں تفصیلانہ اپٹیٹ کر رہے تھے آگے بڑھیں گے آپ کو بتائیں کہ ماروٹ میں سرسوں کی فصل پک کر تیار ہو گئی کسان اپنی فصلوں سے پور امید دیکھائی دیتے ہیں چند ہی دنوں میں سرسوں کی کٹائی کا بقاعدہ عمل شروع ہو جائے گا اس حوالے سے ہمارے نمائندے شبیر وٹو ہمیں مزید بتائیں گے بلکل مروڈ میں بھی رائے کی جو فصل ہے وہ پک کر تیار ہو چکی ہے اور جو کسان ہیں وہ ان کے چہرے جو ہیں وہ خوشی سے کھل چکے ہیں کہ ان کی جو فصل ہے تیار ہونے سے اچھی فصل دخائی دے رہی ہے اور جو ریٹ ہے وہ بھی انشاءاللہ اچھا ملنے کے چانسز ہیں ہمارے ساتھ اس وقت کسان یہاں پر موجود ہیں مزید ہم ان سے جانتے ہیں کہ ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے جہاں پہ ہمارا جو علاقہ ہے اس کے اوپر رائے کے اوپر جو انا کوئی گورنمنٹ کی خاص پولیسی نہیں ہے تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ خاص طور پر جو ہماری آئل کی فصلے ہیں ان کے اوپر توجہ دے اور ہمارے علاقے میں اس لحاظ سے بہت زیادہ پوٹینشل موجود ہے گورنمنٹ رائے کے لیے کوئی اس کا ریٹ وغیرہ یا منڈی میں اس کی کوئی اتنی مارکیٹنگ نہیں ہے تو گورنمنٹ دوسری فصلوں کی طرح ان کو چاہیے کہ رائے کے اوپر خصوصی توجہ دے اور رائے کی فصل کو جو انا منڈیوں میں اس کی اچھی رسائی ہونی چاہیے اور ریٹ خاص طور پر جو ریٹ کی بات آتی ہے رائے کے آخراجات بہت زیادہ ہیں اور جہاں خادوں کے ریٹ بہت زیادہ ہیں اس کے علاوہ پیس کی سائٹ دوسری چیزوں کے بھی بہت زیادہ ریٹ ہیں تو گورنمنٹ کو ہماری گزارش ہے کہ مہربانی کریں اس کے ریٹ متعین کریں اور کم از کم اس کا جو ریٹ ہے وہ چار ہزار سے زیادہ ہونا چاہیے جی بلکل جیسا کہ ان کا کہنا تھا کہ ریٹ جو ہے چار ہزار ہونا چاہیے کیونکہ خادوں کے ریٹس بہت زیادہ ہیں اور حکومت ایسی پلیسیاں بہت شکریہ شبیر بٹو آپ ہمیں تفصیل اپ ڈیٹ کر رہے تھے خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے آپ کو بتائیں کہ جہانیاں میں سیورج سسٹم ناکارہ ہو گیا گلی محلوں میں گندہ پانی کھڑا رہنے سے شدید تافن اور گندگی سے علاقہ مکین شدید پریشانی میں مبتلا ہو رہے ہیں لوگوں کا کوئی پرسانے حال نہیں علاقہ مکین سراپا احتجاج ہے ہمارے نوائندے امجد حسین بوٹر اس وقت وہاں پر موجود ہیں مزید ان سے جانتے ہیں جی امجد بتائیے گا کیا صورتحال ہے جی بلکل ماہ سے وقت جہانیاں کے نوائی چک ایک سو پندرہ درسار میں موجود ہوئی یہاں سیورج سسٹم فلاپ ہو چکا ہے جگہ جگہ گندہ پانی کھڑا ہے میرے ساتھ اہلی علاقہ کے لوگ موجود ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں کہ انہیں گندے پانی اور سیورج سسٹم سے کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑنا ہے اسلام علیکم سر جی ساڑھے پندرہ جاگ دی وڈی وزارے گستان نورہ ہیں دے جنازہ بندے چاک نہیں آئی سکتے بڑا مشکل ہوئے پیئے اوکھا جگہ جگہ دے پانی ہے جگہ جگہ دے گندگی ہے جیڑا بھی آن دے ساڑھے کل ووٹ لیندہ لگے ویندہ کوئی کام نہیں کوئی چاک پورے پندر تقریباً کو چھے تو سات مربع ہیں چاک کے سارا اے دے ویج کوئی سڑھا کونی نہ کوئی نالی ہے نہ کوئی سیوری دا سسٹم ہے بڑا عذاب خاتا ہے بندے نمازی نماز پڑھانے واسطے ہیں اندہ کپڑے خراب ہوئے ہیں نہ ایتھے گا بچے بیمار ہوندے بندے سے گندگی دی وجہ دو اے چاک دی مین بزارے گستان نورہ ویندے اس پاسے کوئی حساب کتاب کونی نہ کوئی جنازہ واسطے پہ مشکل ہوں دی غریب بندہ ٹیکٹر ٹرالی مانگے کیندہ مانگے اندہ واسطے پہ وہ مشکلات ہیں میار بانی کیتی سارے واسطے کوئی حال تکرم کیتا بلکل جیسے آپ نے سنیا کہ ایل علاقہ کا یہی مطالبہ ہے کہ سیورس سٹم بال کیا جائے انہوں نے ڈیپٹی کمیشنر خانیوال اور سیورس کمیشنر یہ چھوڑ دیا گیا جس سے کسانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی مزید بتائیں گے ہمارے نمائندے امداد چانگ جی امداد چانگ اب بتائیے گا اس وقت موجود علی نواز نہر اور پندروں نہر کے بیچ میں جہاں پہ جو پندروں نہر کا کام مکمل ہو چکا ہے علی نواز کا کام جو تھا وہ پہلے مکمل ہو چکا تھا اس میں پانی چھوڑا گیا تھا آج جو ہے پندروں نہر میں جو ہے وہ پانی چھوڑا جا رہا ہے جس کی وجہ سے یہاں کے جو آبادگار ہیں انہوں نے مٹھائی بانٹی گئی ہے اور جو ٹھیکے دار ہیں امیر بکش مشوری صاحب اس کو جو ہے ہار پینائے گئے ان کو مٹھائی جو ہے خوشی میں اس کو کھلائی گئی ہے اس کے بارے میں آئیں پوچھتے آبادگاروں میں آبادگاروں سے کہ آپ کو کتنی خوشی ہو رہی ہے یہ جو کام مکمل ہوئے ہیں بیرسٹر شیرہ شوک صاحب نے یہ جو کام کیا چاروہ کو پکا کر دیا یہ بہت ہی آبادگاروں کے لیے خوشی کی لہر ایک اور جیسا کہ امیر بکش مشوری صاحب نے اس کام کو ٹائم سے پہلے مقرر کیا ہے اور انشاءاللہ پانی کی قلت نہیں ہوگی نہ آئے گی کیا سمجھتے ہو اب کھیتوں کو پانی صحیح ملے گا انشاءاللہ آپ کھیتے ہیں جو ہے پہلے جو لوگ غیرہ بات ہیں انشاءاللہ ان کو ابھی پانی ملے گا اور جگہ جگہ پہ انشاءاللہ پانی پہنچے گا یہ جو کام کیا انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے اس سے ہم سارے آبادگار متعمیر ہیں مہربانے جی آپ نے سنا ان آبادگاروں کا کہنا ہے کہ یہاں پہ جو شیرہ شکر جو ہیں پیپلس پارٹی کا ٹکٹ اولڈر تھا ایم پی اے کا اس نے جو یہ کام کروایا ترکیہ تھی اور اس کے علاوہ جو ٹھیکے دار ہے امیر بکش مشوری اس نے ٹائم سے پہلے ہی مکمل جو یہ کام کیا ہے پندر نہر والی نواز نہر کے اس کو انہوں نے خراج تحسین پیش کیا ہے اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اب جو ایم داد چانگا آپ ہمیں تفصیلین اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کو بتائیں کہ خوشاب میں ٹرک اور وین میں تصادم سے سات افراد جانبہک ہو گئے پولیس کے مطابق واقعہ میاں والی کے خوشاب روڑ کے قریب پیش آیا جس میں تیز رفتہ ٹرک اور وین ڈرائیور بے قابو گاڑیوں کو کنٹرول نہ کر سکے پولیس کا کہنا ہے کہ حادثے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیموں نے موقع پر پہنچ کر امدادی کاروائیاں شروع کر دیں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا ریسکیو ذرائع کے مطابق حادثے کے نتیجے میں چھ افراد جانبہک اور دس زخمی ہوئے جن میں سے ایک زخمی دورانے علاج دم توڑ گیا اسپتال ذرائع کا بتانا ہے کہ حادثے میں مرنے والوں میں چھ امار دورے خاتون شامل ہیں نواب شاہ کے قریب قاضی احمد قومی شہرہ پر مسافر کو چاوائل ٹینکر کو کراس کرتے ہوئے تیز رفتاری کے باعث الٹ گئی جس کے نتیجے میں ایک بچہ جانبہک جبکہ خواتین بچوں سمیت تین چونتیس مسافر زخمی ہو گئے پولیس کے مطابق حادثے کے شکار مسافر کوش صادق آباد سے کراچی آ رہی تھی کہ قاضی احمد بائی پاس پر آئل ٹینکر کو اوورٹیک کرتے ہوئے تیز رفتاری کے باعث کوش الٹ گئی پولیس حکام کا بتانا ہے کہ حادثے میں ایک بچہ جانبہک جبکہ خواتین اور بچوں سمیت چونتیس مسافر زخمی ہو گئے زخمیوں کو فوری طور پر رتعلقات بطال قاضی احمد منتقل کیا گیا جہاں سے دس زخمیوں کو تشویشناک حالت میں پیپلز و میڈیکل اس بطال نواب شاہ منتقل کر دیا گیا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزار کی حداد پر زیلہ بھر میں ناجائز تجاوزاد اور قبضہ مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن کریک ڈاؤن ڈپٹی کمیشن باولپور مظفر خان کی نگرانی میں کیا گیا حاصل پور کی تحصیل خیر پور کے علاقے سے ایک انال سے زائد سرکاری رقبہ باگزار کرا لیا گیا ہے حاصل پور کے اسسسٹن کمیشن کامران اشرف نے میڈیا کو بتایا کہ قبضہ مافیا سے چونتیس کنال سرکاری آرازی واقعزار کرا لی گئی ہے سرکاری آرازی پر قبضہ مافیا کے خلاف زیرو ٹولرنس پولیسی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی حداد پر خیر پورٹ آمے والی تحصیل میں بھی سرکاری آرازی پر قبضہ مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے چھب کلان کے نواہی گاؤں کا بنیادی مرکز سہت سہولیات سے محروم چار دیواری نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں نے بنیادی مرکز سہت کو اپنی گزرگاہ بنا لیا اس پر رپورٹ کر رہے ہیں چام امتیاز حسین جیانے کے نواہی گاؤں اٹھاسی پندریل میں قیم بنیادی مرکز سہولیت کا فقدان ہے بنیادی مرکز سہت کی چار دیواری غیب ہے اور لوگ بنیادی مرکز سہت گزرگاہ کے طور پر استعمال کرتے ہیں لاکھ روپے ملیے سے بنائے جانے والے سرکاری ریشی کوارٹر بھی بھوت منگلے کا منظر پیش کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں مرکز سیت میں لگے سرسابت رکھ پانی نہ ملنے کی وجہ سے کھوکلا اور نکارہ بانے ہیں جبکہ مرکز سیت کی سرکاری کاغذوں میں ہفتہ وار آٹھ سے دس گھنٹوں کے لیے پانی ملتا ہے زرائے کے مطابق پتہ چلے کہ مرکز سیت کو ملنے والے پانی کو فروقت کر دیا جاتا ہے تھاسی پندریل کے مکینوں کا کہنا ہے کہ مرکز سیت میں معمولی ادویات کے سوا کچھ نہیں ملتا زیادہ تر ادویات بزار سے لانے کو کہا جاتا ہے تھاسی پندریل کے مکینوں نے ڈیپٹی کمیشنر خانے وال اور محکمہ سیت کے آل افسران سے ملیادی مرکز سیت تمام تر سہولیت فرام کرنے کا مطالبہ کیا ہے کیمرامین ٹیم کے ساتھ جام امتیاء حسین نمیندہ ٹی وی ٹو شکرگر سے ملتان جانے والی مسافر بس رستنپورہ سٹاپ نارووال روڈ پر دھند کے باعث بے قابو ہو کر الڑ گئی حادثے کے باعث بس میں سوار دو مسافر جام بھاک سترہ افراد زخمی ہو گئے ریسیو ٹیموں نے دس زخمیوں کو ابتدائی طبعی امداد فرام کر کے چار شدید زخمیوں کو تحصیل اٹکوارٹر مرید کے منتقل کر دیا جبکہ جان بھاک مسافروں کی لاشوں کو پولیس کے حوالے کر دیا گزشتہ کئی دنوں سے نارگ منٹی میں شدید دھند پائی جا رہی ہے جس سے شہری خصوصاً سفر کرنے والوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے مزفرگر میں مرگی اور گوشت کی قیمت پر لگ گئے پچھلے ہفتے دو سو ستر روپے فی کلو کی قیمت تین سو ساٹھ روپے تک پہنچ گئی مزید جانتے ہیں بلال حاشمی کی اس ریپورٹ میں مرگی اور گوشت کی قیمتیں اسمانوں پر پہنچ گئیں دو سو ستر روپے فی کلو سے بڑھ کر تین سو ساٹھ روپے تک پہنچ گئیں شہریوں کا کہنا ہے کہ ایک ہفتے میں چکن کی قیمت نوی روپے تک کا اضافہ ہو گیا ہے جو کہ قوت خرید سے باہر ہے چکن شاہ مالک بھی قیمت کے اضافے سے پریشان ہے کیونکہ خریداری بھی کم ہو گئی ہے چکن سمیت تمام ایشیاں کی قیمتوں کو فوری کم کرنے کا مطالبہ کیا ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ بیلال آشمی بیورو چیف ٹی وی ٹو ڈے مزفرگر ریپورٹ آپ نے جانی آگے بڑھیں گے آپ کو بتائیں گے میاں چننون اسمال گیٹ نیجی کمپنی کی بس اور تین ٹرکوں میں تصادم حادثے کے باعث سات افراد شدید زخمی ہو گئے حادثہ شدید دھن کے باعث پیش آیا میاں چننون حادثے میں سات افراد زخمی حادثہ شدید دھن کے باعث پیش آیا حادثے کے باعث تمام زخمی افراد گاڑی میں بھنس گئے جن کو ریسکیو جوانوں نے گاڑی کاٹ کر باہر نکالا ریسکیو نے زخمیوں کو تدائی تدائی سیول حسبتال منچن آباد کو اپگریڈ کرنے کے لیے چالیس کروڑ روپے کی منظوری لے لی ہے جس سلسلے میں سیول حسبتال کی انتظامیہ کی طرف سے ایک پروکار تقریب کا احتمام کیا گیا جس میں ہر مکتبہ فکر کے افراد نے شرکت کی تقریب کا حال بتا رہے ہیں منچن آباد سے ہمارے نمائندے ملک منصور الحق ٹیٹو سیل ہیڈکوٹر حسبتال منچن آباد کو چالیس کروڑ روپے کی لاغت سے اپگریڈ کیے جانے کے مہیکہ پروجیکٹ کی منظوری دے دی گئی اس سلسلہ میں سیول حسبتال منچن آباد میں ایک پروکار تقریب کا احتمام کیا گیا جس کے مہمانے خاصی میاں فیدہ حسین کالوکا بٹو ممبر پنجاب اسمبلی تھے جنہوں نے تقریب کے شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہماری کارگزاری کا معاملہ ہے اور ہم نے ہمیشہ کارگزاری کو فوقیت دیتے ہوئے عملی کام کر کے دکھایا ہے یہاں کے لوگ ہمیں منتخب کر کے اسمبلیوں میں بجواتے ہیں اور ان لوگوں کی ترقی و خوشحالی اور ان کے مسائل کا حل ہماری ذمہ داری میں شامل ہو جاتا ہے انہوں نے کہا کہ شعبہ صحت کے حوالہ سے مسائل کافی عرصہ سے چلے آ رہے تھے جن کے حل کے لیے بھرپور کوشش کی گئی اور اللہ تعالی کے فضل و کرم سے کامیابی حاصل ہوئی کیمرہ بینٹ ٹیم کے ساتھ ملک منصور الیکٹیپور نمائندہ ٹی وی ٹو ڈے